تحریک انصاف کا حکومت کے خاتمے کی تحریک کا اعلان عمران خان کی زیر صدارت جلاس میں اہم پیس لے پی ٹی آئی راہنما فواد چوہتری کہتے ہیں تحریک کا آغاز انیس اگس کو کراچی میں جلسے سے ہوگا عمران خان دس ستمبر تک ملک بھر میں جلسے کریں گے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی مضموم کوششیں ہو رہی ہیں پاک فوج اور تحریک انصاف میں اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں جو عمران خان کو نا اہل کرانا چاہتے ہیں وہ انیس سو اکتر سے سبق سیکھیں پی ٹی آئی کو محدود کرنا سیاسی بنیادوں کو محدود کرنا ہوگا نا الیکشن کے سوا ہم کسی چیز پر بات نہیں کریں گے الیکشن نہیں کرا سکتے تو مارشل لا لگا دیں فواد چوہتری نے وزیر آزم کی مساکہ معاشرت کی پیشکش بھی مسترد کرتی تحریک انصاف نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں عمران خان نے ٹائگر فورس کو متحرک کرنے کا حکم دیا کمیٹی تشکیل دی بارہ رکنی کمیٹی کا کنوینر سینیٹر سیف اللہ خان نیازی کو مقرر کر دیا گیا ٹائگر فورس کمیٹی میں تمام صوبوں اور وفاق سے بارہ ارکان شامل کمیٹی پورے ملک میں عمران خان ٹائگر فورس کو منظم کرے گی دوسری طرف عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے پنجاب میں تحریک انصاف کی تنظیم سازی کا عمل تیز ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ ایک ہفتے میں پنجاب میں تنظیم سازی مکمل کی جائے گی ممنوع پرننگ کیس توشہ خانہ کے معاملات، اساسے چھپانے کے الزامات، زمنی انتخابات کے لیے جمع کیے گئے عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیلنج پیپلز پارٹی نے کراچی کی تینوں نشستوں پر چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات جمع کرا دیئے دوسری طرف کراچی کے تینوں حلقوں سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس، بی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلز سماعت کے لیے مقرر، قائم مقام چیف جاسٹس آمر فاروق کل درخواست پر سماعت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی پنجاب پولیس نے شریف خاندان کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی پایتارنات پولیس اہلکاروں کو واپسی کی ہدایت کر دی جاتی عمران اور مارل ٹاؤن کے گھروں کے باہر پولیس سیکیورٹی تائینات کی گئی تھی صرف وزیراعظم شہباز صریب کو پولیس کی سیکیورٹی پر اہم کی گئی پنجاب پولیس کے مطابق شریف خاندان کی سیکیورٹی پر پانچ سو سے زائد پولیس اہلکار تائینات تھے عمران دور میں ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے وزیراعظم کی معاون خصوصی عطا تارر نے کہا کہ ہم نے نیب مقدمات میں نوے نوے دن کے ریمان کاٹے ہماری قیادت کے ساتھ جیل میں بدترین سلوک کیا جاتا رہا مریم نواز کو والد سے ملاقات کے وقت گرفتار کیا گیا ہماری قیادت نے سختیاں برداشت کی مگر کوئی شکوہ نہیں کیا اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی پرویز الہی مقالفین کو فانسی دینے کی دھنکیاں دے رہے ہیں شہباز کل نے ملک دشمن بیانیاں پروان چڑھانے کی کوشش کی عمران خان نے جلسے میں بھارتی خارجہ پولیسی کی تعریف کی پی ٹی آئی کو ملک کے خلاف سازش کا جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری اور تشدد کا کے سطح تارر کی حفاظتی زمانت منظور اسلامباد ہائی کارٹ نے پولیس کو عطا تارر کی گرفتاری سے روک دیا جسٹس آور فاروق نے عطا تارر کی چودہ دن کی حفاظتی زمانت منظور کی عطا تارر نے تھانا قلعہ گجر سنگھ میں درج مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی تھی شہباز گل کی اپنے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست اسلامباد ہائی کارٹ میں دائر ڈسٹرکٹ آن سیشن پورٹ اسلامباد نے شہباز گل کی درخواست زمانت پر سمات کل ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دی اور اقین کو دلائل دینے کا حکم ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی شہباز گل کے جسمانی ریمان کی درخواست پر موٹس چاری کل تک جواب طلب فواد چودری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے سیاسی کمیٹی نے شہباز گل کے معاملے کی مضمت کی شہباز گل کو اغوا کر کے پنس منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ٹارچر کیا جائے سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے مزدل نواز شریف آئے نہ آئے اہل ہو یا نا اہل ہو اب کوئی فرق نہیں پڑتا شہباز شریف میساہ کے معیشت کی بجائے میساہ کے جمہوریت کریں وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ غلام ہم نہیں غلامی کی باتیں کرنے والے غلام ہیں تحریک انصاف سن میں ضرور جل سے کرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی انٹیٹینمنٹ ملے مسائل ناچ گانی سے نہیں خدمت کرنے سے حل ہوتے ہیں وزیر علیہ السلام نے کہا کراچک انفرسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ایک ارب روپے جاری کرنے کے منظوری بھی دے دی پنجاب کے متعدد بزراء کے محکمہ تبدیل راجہ بشارت سے پبلک پروسیکیوشن کا محکمہ واپس لے کر کوپریٹیو پارلیمانی امور اور محکمہ محولیات دے دیا گیا خورم شہزاد سے پارلیمانی امور اور وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کا محکمہ واپس لے لیا گیا اختر ملک کو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کا محکمہ دے دیا گیا جنوبی پنجاب میں سیلاپ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی بارشوں کے بعد سیلاپی ریلے سینکڑوں بستیاں بہا کر لی گئے ہزاروں اکڑ آرازی پر کھڑی فصلے ملیہ میٹ ہو گئی کوہ سلیمان پر مسلح دار بارشیں روت کوہیوں میں تو غیالی مختلف علاقوں میں امرجنسی نافذ چہریوں کی نقل مقانی میں تیزی آ گئی داجل کا جامپور سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اپر کوہستان اور مضافات میں بارش سے ندینالوں میں تغیانی کوہستان کے اچھار نالے پر بنایا گیا آرزوی پول سلابی ریلے میں بہ گیا شارعہ قرقرم ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہو گئی میرہ غزی خان راجنپور اور تونسا میں لوگوں کی مدد کے لیے پکار انتظامیہ کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن ناکافی کرا سلاب متاثرین کے لیے وزیراعلہ فنجاب خود میدان میں آ گئے پی ڈی ایم اے ریسکیو اور انتظامیہ کو بڑے بڑے اقدامات کرنے کے حکمات چوہدری پرویز الہی نے کہا آفت میں گھرے افراد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلوچستان میں مسلسل بارشوں سے شہریوں کی زندگی مشکل میں گھر گئی بارشوں کے چوتھے سپل اور سلابی ریلوں سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستانوے تک جا پہنچی جھل مکسی میں دریائے مولا میں اوچے درجے کا سہلاب بیشتہ دہار زیرے آپ دکی اور کوہلو میں دو روز سجاری توفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی سینکڑوں مکانات منحدم ناکافی حکومتی امداد سے متاثرین شدید پریشان ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی پاکستانی روپیہ مستحکم ہونے لگا انٹرمینگ میں ڈالر ایک روپے اکاون پیسے سستا دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستا ہوا دو سو دس روپے پر آ گیا سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو چونسٹھ پوائنٹس اضافہ انڈیکس تین تالیس ہزار چھے سو اکیس پوائنٹس پر آ گیا سیکیٹری خزانہ نے آئی ایم ایف کے اظہار آمادگی کے خط پر دستخط کر دیے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق لیٹر آف انٹینٹ آج آن لائن ارسال کیا جائے گا لیٹر آف انٹینٹ کی وصولی پر بورڈ میٹنگ کی تاریخ تیہ کی جائے گی معاہدے کے تحت دس بڑے اہداف پر عمل درامت کا شدیل منظور کیا گیا ایکشن پالیسی کے تحت تین سو پچاس ارب روپے کے اضافی ٹیکس جمع کرنے ہوں گے حدف کو قانونی شکل دینے پر اسی ماہ ایک ارب ڈالر وصول ہوں گے بھارت سے آنے والے خصوصی تیارے کی کراچی لینڈنگ بارہ مصافروں کو لے کر دبائی روانہ ہو گیا ترجمان سیول ایوییشن کا کہنا ہے تیارہ برطانیہ کے جزائر مارشل میں ریجسٹرڈ ہے تیارے میں بارہ پاکستانی مسافر سوار پر کر دبائی روانہ ہوئے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی معذور افراد کی آواز بن گئے پنجاب کے تمام اداروں میں معذور افراد کیلئے کنوینس الاؤنس پڑھانے کا اعلان پنجاب حکومت معذور افراد کو دس ہزار روپے مہانہ کنوینس الاؤنس دے کی معذور افراد کی پوسٹوں کو اپگریٹ کیا جائے گا چھے سو چونسٹھ قالی آسامیوں پر پوری طور پر بھرتیاں کی جائیں گی پاکستان کے لئے ایک اور احزاز روس میں سبز ہلالی پرچم سر بلند پاکستانی ٹیم نے ساتھ میں روز فائر ورکس فیسٹیول جیت لیا پاکستانی ٹیم کی شاندار آدش بازی سے حاضرین پر سہر تاری فیسٹیول میں روز، چین اور پاکستان سمیت آٹھ ملکوں نے حصہ لیا ساڑھے چار لاکھ افراد نے براہ راست فائر ورکس کا مظاہرہ دیکھا موسیقی